جائے شریع قیدار میرے ساتھ بولیے ہر ہر مہا دیو دوستو یہ ویڈیو ان بھکتوں کے لیے ہے جو اس ورث دوہزاد چوبیس میں قیدار نات کی یادرہ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو ہم اس ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری دینے کے کوشش کروں گا جس سے کہ آپ کو ہیلیکاپٹر کی آتا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی یعنی بکنگ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو دوستو میرے یوٹیوب چیلر ایم ایس بلاغر میں آپ سبھی لوگ کا سواگت ہے جائے قیدار نات کیے جائے جلے دوستو اب سرو کرتے ہیں یہ ویڈیو بینہ سمیں بیتید کیے ہوئے دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ چار دہم یادرہ کا ریشٹیشن چودہ اپریل سے سرو ہو چکے ہیں اس کے ساتھ قیدار نات کی یو ہیلیکاپٹر کی برگن سرو ہو چکی ہے وہ انیس اپریل سے سرو ہو چکی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ قیدار نات کیاتا ہیلیکاپٹر سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بکنگ کہاں سے ہوگی اور یہ بکنگ کتنے دنوں پہلے ہوگی اس میں آپ کو کیا کیا پروشیجر فالو کرنے پڑیں گے جب آپ ہیلیک پیٹ پہ پہنچ جائیں گے تو وہ آپ کو وہاں کون کون سے نیموں کا فالن کرنا پڑے گا تو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے دوستو جب آپ قیدار نات دھاب کی یاترہ پیدل کرتے ہیں تو اس کا بیس رہتا ہے گوری کونڈ اور گوری کونڈ سے قیدار نات مندر کی دوری یہ ہوتی ہے وہ سولہ کلومیٹر کی ہوتی ہے تو آپ کو پوری یاترہ کرنے میں لگ بھگ دس سے بارہ گھنٹہ لگ جاتا ہے یعنی پوری دن آپ کو لگ جاتا ہے قیدار نات مندر پہنچنے میں لیکن دوستو جب یہ یاترہ آپ ہیلیکاپٹر سے کریں گے تو آپ ہیلی پیٹ سے ہیلیکاپٹر بیٹھنے کے بعد دس سے پندرہ میٹر میں آپ پہنچ جاتے ہیں قیدار نات مندر سے چھ سو میٹر پہلے قیدار نات ہیلی پیٹ پر جب آپ نے ایک بار ڈشائیڈ کر لیا ہے کہ اس بار جو آپ کو قیدار نات کی یاترہ کرنی ہے وہ ہیلیکاپٹر سے کرنی ہے تو آپ کو ہم قیدار نات کی یاترہ ہیلیکاپٹر سے آپ بکنگ کس پرکار کر سکتے ہیں میں سربھاسا میں اس ٹیپ بائی اس ٹیپ آپ کو بتاتا چلتا ہوں تو ہیلیکاپٹر کے بکنگ کے لیے سب سے پہلا آپ کو کام کرنا ہے کہ اترہ گھنڈ کی جو ہیلی شائیڈ ہے اس پہ آپ جا کر ہیلیکاپٹر کی بکنگ کر سکتے ہیں جو اس کی افیشل ویب شائٹ ہے وہ ہے ہیلی یاترہ ڈاٹ آئی آر سی ٹی سی ڈاٹ سی او ڈاٹ ان آپ اس سائٹ پہ جا کر ہیلیکاپٹر کی بکنگ کر سکتے ہیں اس سائٹ پہ جا کر سب سے پہلے آپ کو اپنا ایکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا اس سائٹ کے علاوہ آپ اور کہیں بھی آپ ہیلیکاپٹر کی بکنگ نہیں کرا سکتے ہیں اگر کوئی بیکت کہتا ہے کہ ہم کسی ان جگہ سے آپ کو ہیلیکاپٹر کی بکنگ کروا دیں گے تو وہ بالکل فراٹ ہوگا اور آپ کے پیسے بھی جا سکتے ہیں دوسرا کام یہ آپ کا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ کو کرانا ہوگا ریسٹریشن تو آپ اس ریسٹریشن and touristcare.uk.gov.insite پہ جا کر آپ ریسٹریشن کر آ سکتے ہیں تو دوستو ریسٹریشن کیے بینہ آپ ہیلیکاپٹر کی بکنگ نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی قیدان نات کی یاترہ کر سکتے ہیں نہ ہی آپ چار دھام کی یاترہ کر سکتے ہیں اس لئے میں سجس کروں گا سب سے پہلے آپ ریسٹریشن اور گنگوٹری دھام دس مائی دوہا چوبش کو کھلیں گے تیسرا جو مہتپور پوائنٹ ہے تو آپ کو کون کون سے ہیلی پیڈ ہے جہاں سے آپ کو قیدان نات کیلئے ہیلیکاپٹر ملیں گے تو دوستو آپ نے اپنا ریسٹریشن بھی کرا لیا ہے اور اپنا ایکاؤنٹ بھی کریڈ کر لیا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو ہیلیکاپٹر لینا کہاں سے ہے دوستو جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ قیدان نات دھام 11,765 فٹ کی اوچائی پر اس چیت ہے سامنے آپ جو ہیلی پیٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کسی بھی ہیلی پیٹ سے آپ کو جب اڑان بھرے گی تو آپ کو قیدان نات دھام کے اسی ہیلی پیٹ پر آپ کو اترنا ہوگا چلی دوستو اب ہم آپ کو بتا جتا ہوں کہ قیدان نات دھام کے لیے آپ کہاں کہاں سے ہیلی پیٹ ملیں گے جو اترہ کرن سرکار ہے وہ آپ کے لیے تین جگہ سے ہیلی پیٹ کی صفدہ پروائیڈ کر رہی ہے سب سے پہلے ہے گپتکاشی دوسرا ہے پاٹا اور تیرسا سیرسی چلی دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ تینوں ہیلی پیٹ ہیں وہ کہاں کہاں پر اسٹھت ہیں تو قیدان نات دھام کرنے کے لیے آپ کو ہر دوار سے بائی روپ آنا پڑے گا سون پریاغ اور ہر دوار سے یہ سون پریاغ کے بیچ کی دوری ہے وہ لگ بھاگ 230 کلومیٹر کے آس پاس ہے اور سون پریاغ سے لگ بھاگ 5 کلومیٹر دوری پر گوری کنڈ ہے تو سون پریاغ سے گوری کنڈ جانے کے لیے وہاں پر آپ کو کوئی بھی واہن اپنا نہیں لے جا سکتے ہیں تو وہاں کی لوکلز وائکلز کے دورہ ہی آپ جا سکتے ہیں جس کا چارج 50 روپائے پر پرشن پڑتا ہے دوستو جب ہر دوار سے سون پریاغ کے لیے آپ جاتے ہیں جو سب سے پہلے پڑے گا سون پریاغ سے 30 کلومیٹر پہلے گپت کاشی اور گپت کاشی ہیلی پیٹ سے جو کعدان ناتھ مندر کے دوری ہے وہ 46 کلومیٹر ہے گپت کاشی ہیلی پیٹ سے سب سے ادھک دوری پڑتی ہے کعدان ناتھ مندر کی تو گپت کاشی سے کعدان ناتھ کے ہیلی کارپٹر کے ٹرکیٹ کا جو پرائیس تھا 2023 میں وہ 4750 روپائے پلس ٹیکس تھا یہ قرائے آنے جانے کا تھا وہ کعدان ناتھ سے جو ہیلی پیٹ صبح سب سے اڑان بھرتی ہے وہ ساڑھے چھے مجھے شٹارٹ ہو جاتی ہے وہ ساڑھے چھے مجھے اڑان بھنے کے بعد 15 منٹ کے بعد جو کعدان ناتھ مندر سے 500 میٹر پہلے ہیلی پیٹ پڑتا ہے وہاں آپ کو ڈراب کر دے گا تو جیسے ہی آپ ہر دوار سے کعدان ناتھ مندر کے لیے نکلیں گے تو آپ کو گھٹ کاسی آپ پہنچ جائیں گے تو اس سے آپ کو تین چار گھنٹے جو ٹریولنگ کا سبہ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے اور گھٹ کاسی پہنچ کر آپ یہاں نائی ٹیسٹے کریے یہاں کافی ہوتر سوپ لفد ہے جو کی ان کا چارج 15 سو روپے سے 25 روپے کے بیچ میں پڑتا ہے تو آپ نائی ٹیسٹے یہی کریے تو آپ کوشش کریے گا کہ جو آپ بکنگ کریں وہ صبح کی وکنگ کریں کہ اس کے بعد کافی محصب خراب ہو جاتا ہے اور محصب خراب ہو جانے کے بعد یہاں کی جو ہیلی کا پریسر بھی سہوکاپی پروہیت ہو جاتی ہے تو گھٹ کاسی کے بعد جو دونسرا ہیلی پیڑ ہے وہ ہے پھاٹا جب آپ گھٹ کاسی سے چودہ کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو روڈ پر ہی پھاٹا پڑے گا میرا کہنا ہے کہ آپ کو سون پیڑاک سے سولہ کلومیٹر پہلے ہی پھاٹا آشتھان ملے گا تو پھاٹا ایک ایسا ہیلی کارپٹر اسٹھان ہے جہاں پر آپ کو چار کمپنیاں ہیلی سر ویسیس دیتی ہیں جس میں پاورہنس، کرسٹل، ایڈویڈیشن، تھم بائی، ایڈویسن، گلوبل، ویکٹرہ، ہیلی پروپ یہ چاروں کمپنیاں آپ کو سبح دیتی ہیں تو اس اسٹھان کے دانات ماندی کی دوری ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے یعنی 31 کلومیٹر رہ جاتا ہے اور یہاں سے کرایاں بھی کافی کم ہو جاتا ہے یعنی 23 میں یہاں سے پچپن سو روپے پلس ٹیکس کرایا تھا اور صرف کیول دس منٹ میں آپ کے دانات دھام پہنچ جاتے ہیں جب آپ ہاتھا سے سوڑ پریاک کی اور آگے بڑھتے ہیں یعنی آٹھ کلومیٹر جب آپ بڑھیں گے تو آپ کو پڑھے گا شرشی جو شور پریاک سے آٹھ کلومیٹر پہلے ہیں یہاں پر آپ کو تین کمپنیاں جو ہیں وہ ہیلیک کائپٹر کی شدہیں دے رہی ہیں اور سیرسی سے جو ہے ہیلیک کائپٹر سے جب آپ کے دانات کے لیے ایک دوڑاں بھریں گے تو لگ بھگ تیش کلومیٹر کے پاس پاس دونی پڑھیں گی اس لئے یہاں سے کرایا بھی کبھی کم ہے تو تین ہیلیک کائپٹر کی جو اسٹھان ہے تو وہاں سے لگ بھگ جو آپ کے دانات کی یاثرہ کریں گے وہاں کے لیے آپ کو نو کمپنیاں ہیلیک کی شدہیں پردا کر رہی ہیں اور ان اسٹھانوں سے کائپٹر سے جو دوریاں ہیں وہ کم ہوتی آتی ہے اس طرح سے آگو کا کرایا بھی کم ہوتا جاتا ہے میری آپ سے ایک سجیشن ہے کہ آپ ہیلیک کائپٹر کی ٹکیٹ سیلسی یا پاٹا سے بک کرانے کی پوری کوشش کریں جب آپ بکنگ کرتے ہیں یا بکنگ کراتے ہیں تو بہت ہی فاسٹ سرویس ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں ملے گا کہ آپ کہاں سے بکنگ کریں تو جہاں بھی آپ کو ٹکیٹ ملے وہاں سے آپ بکنگ کرا لیں تھوڑا پیسہ آپ کا آدھیک لگے گا لیکن آپ کی بکنگ ہیلیک کائپٹر کی ہو جائے دوستو اگر آپ چاہے تو سیم ڈے ریٹن کی ٹکیٹ بک کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایک دین اسٹے کرنے کے بعد ٹکیٹ کی بکنگ ریٹن کی کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو کرایا شکرین پر دکھایا ہے وہ دونے آنے اور جانے کا ٹکیٹ ہے اگر آپ ورل سائٹ کی ٹکیٹ بک کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ابھی ٹکیٹ آپ بک کر سکتے ہیں تو اس کرایا کا آدھا کرایا ہو جاتا ہے جب آپ کی ہیلیک کائپٹر کے ٹکیٹ کنفر ہو جائے تو اس ٹکیٹ کا آپ ایک پرنٹ آؤٹ جرور لے لیجئے گا جب آپ ہیلیک پیٹ بجائیں گے تو آپ کو دیجٹل کوئی بھی ڈاکومنٹ ایکسٹ نہیں کرتے تو آپ کو ہارڈ کافی جرور لے کر جانا چاہیے اور ٹکیٹ کے لیے جو آپ نے ایڈنٹی بتائی ہے تو وہ بھی آپ ساتھ اپنا پیپر جرور رکھ لیجئے گا اس کے ساتھ جو آپ نے چار دھام گیاترا کا ریشٹیشن کرائیا ہے اس کا بھی پرنٹ آؤٹ اپنے ساتھ رکھ لیجئے گا اور آپ کو ہیلیک کائپٹر کی ٹکیٹ میں یہ منصر رہتا ہے کہ آپ کو کس ہیلیک پیٹ سے قیدان نہ دھام کی یادرہ کے لیے ہیلیک کائپٹر لینا ہے اور اس ٹکیٹ میں ٹائم بھی منصر رہتا ہے جو ٹائم اس میں دیا جاتا ہے اس سے آپ کم سے گم ایک دو گھنٹے پہلے ہی پہنچ جائیے گا دوستو کچھ کچھ آپ کو ہمیں امپارٹرز باتیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو ہیلیک پیک پہ پہنچنے کے بعد ان نیموں کا پالن کرنا جنری ہوگا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو جو ہیلیک ٹکیٹ میں آپ کو ٹائم دیا ہوتا ہے تو آپ کو اس سے دو گھنٹہ پہلے ہی پہنچ جانا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر آپ کو بورڈنگ پاس تیار ہوگا جس میں کچھ سمجھ لگتا ہے اور دوسری بات پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا وہاں ویٹ کیا جائے گا اگر دوستو آپ کا ویٹ اسی کلو سے اوپر ہے تو پر کے جی ڈیڑھ سو روپے کے حساب سے اسٹرہ چارج آپ کو دینا پڑے گا تیسرا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ اگر آپ وہاں سا ہیوی لیگج ہے تو آپ نے ہوتل یا اپنے کار میں جھوڑ دیجئے گا اگر آپ ہیلیک اپٹر میں بیٹھنے جا رہے ہیں تو آپ کو دو سے تینک لوگ ویٹ ہی لے کر جانا پڑے گا اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے ساتھ دوست ورس سے کب آئی کے بچے ہیں تو ان کو آپ کو سیٹ نہیں ملے گی تو ان کو آپ اپنے ساتھ ہی ان کو بیٹھا کر لے جانا ہوگا اور دو سال سے جو اوپر کے بچے ہیں تو آپ نے پہلے سے ہی ٹکٹ ان کا بک کرا رکھا ہوگا اسے ایک پٹیکلر سیٹ دی جاتی ہے دوستو جب آپ ہیلیک اپٹر کے ٹکٹ بک کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے دعانات مندر میں کس دن آپ رہو گے دوستو اگر آپ دیس مائی سے بیش چونکہ بیش میں آپ چار دھام کی یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہیلیک اپٹر کے ٹکٹ جو بکنگ کی ہے وہ نیش اپرائل سے سروع ہو چکی ہے تو آپ نے ہیلیک اپٹر ٹکٹ کے لیے ٹکاوڈ کر لیا جیسے ہی آپ بکنگ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی سلاٹ پھلے جیسے ہی آپ سلاٹ میں جا کر ترنت بکنگ کر لیں دوستو اگر آپ کے دعانات مندر میں ایک نائٹ اسٹے کرنا چاہتے ہیں اور وہاں آپ بشش پوچھا کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر جی او میین کی کافی وہاں روکنے کی سبتہ اللیبول ہیں تو وہاں پر آپ کو روم بھی مل جائے گا آپ کو ڈومنٹری کی سبتہ بھی مل جائے گی دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ کو اپنے دوستو کو بھی سیر بھی کر دیجئے گا اگر میرے چینل کو ابھی تاہیے آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دی اور بیل آئیکن کو پرس بھی کر دی جس سے کہ میرے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھ کر اب جلی سے آپ ہیلی کا پرکٹر کرکٹ بک کر لیں اور اپرا پروان ساتھ آپ کے داننات کی یادرہ کریں ہرہار مہادیو موسیقی